ترکی میں فوجی بغاوت ہوئی اور وہ ناکام بنا دی گئی ترکی میں ہونے والے اس جیولپنٹ کو پاکستان میں بڑے غور سے دیکھا گیا اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ترکی اور پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں یا کہہ لیجئے کہ سیاسی اور فوجی جو حالات ہیں وہ ملتے جلتے ہیں تو آج کے پروگرام کے پہلے حصے میں پہلے ہافت میں ہم ذرا ترکی کے اس حوالے سے اور اس حالے میں ہم ذرا کوشش کریں گے کہ مختلف سیاسی جماعتیں جو اتحاد بنانے کی باتیں کر رہی ہیں اور حکومت کے خلاف ایک تحریک جلانے کی باتیں کر رہی ہیں تو وہ پریکٹیکلی اس وقت کہاں پر کھڑے ہیں کہاں تک پہنچی ہے ان کی یہ تحریک ہمیں تاروخ تمامانوں کا سید زعیم حسین قادی صاحب تشریف رکھتے ہیں بہت شکریہ قادی صاحب آپ کا مسلمین نون کے ساتھ آپ کا تعلق ہے شوکت بسہ صاحب پروگرام میں تشریف فرمائے ہیں بسہ صاحب پیپلز پارٹی کرانمائے ہیں آپ کا بہت شکریہ سر بگیڈیر فاروق حمیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق حمیز صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں آگے چل کر جوئن کریں گے جنرل جاؤدین بٹ صاحب بھی اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جب آخری ماشاء اللہ آیا تھا جب مشرف صاحب نے اس ملک میں قبضہ کر لیا تھا اقتدار پر تو اس وقت جنرل جاؤدین بٹ صاحب آرمی چیفتے بنائے گئے تھے اور وہ سارے اس کے چشم دید گواہ ہیں وہ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ چند چیزیں ہو جاتی ہیں جو کہ ترکی میں شاید ہمیں نظر آ رہی ہیں تو شاید پاکستان میں کو کامیاب نہ ہوتا تو ان سے بھی بات سید کریں گے سب سے پہلے قادی صاحب کس طرح سے دیکھا گیا ہے ترکی میں ہونے والی اس ڈیولپمنٹ کو اور آپ کو بنیادی فیکٹر کون سا نظر آتا ہے جس کی وجہ سے کونہ کام ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے درست فرمایا کہ چار بار جو عسکری ادارے ہیں انہوں نے ترکی میں تباہ ازمائی کی اور چاروں بار ہی وہ ڈیلیورنس جو تھی وہ نہیں تھی کمپیرٹیبلی اگر آپ اس کو کمپیر کریں جو ڈیموکریٹ گارمنٹ تھی ان کی ڈیلیورنس بہت بہتر رہی اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ آج کا جو یہ ڈیبیکل جس کو میں تو ڈیبیکل ہی کہوں گا جس میں ایک ناکام کوشش کی گئی اقتدار پر قبضے کے لیے پوری دنیا کے محذب جمہوری معاشروں کو اس سے بہت تقویت ملی عوام جو کہ روح ہوا کرتے ہیں کسی بھی جمہوریت کی انہوں نے خود ریاکٹ کیا اب حکومت کے پاس تو کوئی اتنی بڑی فورس موجود نہیں تھی بہرحال وہ ایک اس میں بہت بڑا ایک لوپول یا لپس کہلے جو تھا جس میں فوج کے اندر بھی بغاوت کی گئی اور چیف افد آمی سلاف کو جو ہے گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد ایک ریاکشن جو آیا لوگوں کا اور عوام نے اپنے ڈیموکریٹک رائٹس کو اور اپنے ڈیموکریٹک رائٹس کو خود پروٹیکٹ کر لیا سو یہ آج تک نہیں ہوا کہیں بھی جہاں ڈیموکریٹی ڈیریل ہوئی اور کیا ہوا لوگوں نے کوشش کی بیٹھیں بسرہ صاحب میرے ساتھ ہم بھی بیٹھیں جنرل پرویز مشارف کے زمانے میں آٹھ بار میں جیل میں گیا کوئی سات بار یہ گئے آٹھ آٹھ بہینے جیل رہے ایک داستانے ہیں کوڑوں کی فانسیوں کی جلاوطنیوں کی سو لوگ ریاکٹ کرتے ہیں لیکن پروبلم کہاں تھا پروبلم یہ تھا کہ قوانٹم جو تھا وہ ان فنڈیمنٹل رائٹس میں بلیو نہیں کرتا تھا یا اس کو علم نہیں تھا ڈیو ٹو لیک اف ایڈوکیشن کہلیں ڈیو ٹو ڈیموکریسی کے سسٹم کے چلنے کے کہلیں لیکن وہاں پہ وہ آپ کے ایڈوکیشن ریٹ بہت زیادہ ہے لوگ ڈیموکریٹک ناؤز میں زیادہ بلیو کرتے ہیں تو ہم نے بھی ایک ایک لاکہ جلسہ کیا ہے ایڈی نے میں سکری جل تھا پنجاب کا بہت 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 بڑی جو ریاکشن آتا تھا لیکن پھر بھی وہ قوانٹم نہیں تھا اور سب سے بڑی بات کہ بہت سارے سیاستدان مل جایا کرتے ہیں اس طرح کے موقع پہ تعلیہ آزماؤں کے ساتھ وہاں پہ اپوزیشن جماعتوں نے جس طرح ریاکٹ کیا ہے انپریسیڈنٹی ہے so now the course is very fair and very right مطلب مجھے کوئی ادعار نہیں ہے کہنے کی کہ یہاں بھی آج اپوزیشن کی جتنی جماعتیں ہیں وہ بار بار اپنا ریاکشن دے رہے ہیں ان کا right ہے لیکن وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ democracy no compromise nothing short of democracy so میرے خیال میں اب وہ چیزیں پوری دنیا میں پرویل کر رہی ہیں پاکستان میں ڈیموکریٹک نومز پرویل کر رہے ہیں اور اپوزیشن جماعتوں کا بھی اور جنرل پبلک کی بھی یہ پرسپشن ہے کہ بہرحال وہ بدترین جمہوریت جو ہے وہ اسے بہتر ہے تو اس کو اگر آپ رہیں اس framework میں تو میرے خیال میں ان موروزی حالات میں تو آج بہت بڑی تبدیلی ہے دنیا میں بسا صاحب اب معاملہ یہ ہے کہ ترکی میں بغاوت ہوئی اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ عوام لاکھوں کی تعداد میں نکل کر باہر آگئے پاکستان میں جب کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا عوام جو ہیں سیلیوٹ ٹو دی پیپل آف ٹرکی سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت تاریخی لمحہ تھا جب میں کل دیکھ رہا تھا کہ کس طرح عوام اپنے لیڈر سے محبت کر رہی تھی اور لیڈر کی جو محبت تھی اپنے عوام کے ساتھ اس کا کل عملی نمونہ پوری دنیا کے سامنے پوری قوم نے دیکھا چونکہ یہ محبت ہے لیڈر کی پہلے عوام کے ساتھ عوام نے پھر اس کو اس کو ریٹرن کیا جو آپ کوسٹن دینا چاہ رہے ہیں بلکل اس کو سو فیصل میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں بدقسمتی سے جب جمہوریت ڈیلیور نہیں کرتی چونکہ ڈیموکریسی کیا ہے آف دی پیپل بائی دی پیپل فار دی پیپل بدقسمتی سے پاکستان کے اندر کیوں مارشلہ کامیاب ہوئے یہاں پر جمہوریتوں نے ڈیلیور نہیں کیا کتی کوئی شبہ نہیں ہے ہم لوگوں نے وہ جو سمرات عوام تک پہنچنے چاہیئے تھے وہ نہیں پہنچ سکے لیکن اب اس میں جو نکتہ بڑا امپورٹنٹ ہے جب تک آپ جمہوریت کو چلنے نہیں دیں گے جب تک آپ جمہوریت کو چلنے نہیں دیں گے ہر دو دھائی سال بعد آ جائیں گے اس کے سمرات بھی عوام تک نہیں پہنچتے اچھا ہوا ہوتا کہ ٹرکی میں بھی ہوتا رہا لیکن انڈ آف دی دے آپ دیکھیں کہ وہاں پہ نظام مضبوط ہوا لوگوں میں اویرنیس آئی لیکن اس کے سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ ڈیلیوری عوام تک پہنچی پاکستان کی اگر آپ کامپیر کرتے ہیں اس کو یہاں پر ہر دو دھائی سال بعد جب آپ حکومت کو توڑ دیں گے تو مجھے بتائیے وہ ڈیلیور نہیں کر سکے گی پاکستان کے اندر اگر کسی نے جمہوریت کی جنگ لڑی ہے سیاسی جماعتوں میں میں نہیں کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن ہوں اس کے لیے ہماری لیڈرشپ سے لے کے کارکن تختہ دار پہ بھی لٹک گئے شہادتیں بھی لیں فانسیاں بھی لیں کوڑے بھی کھائے لیکن یہ بات زہیم قادری صاحب نے کہی ہوتا کیا تھا ہم فانسیوں پہ لٹک رہے ہوتے تھے ہم کوڑے کھا رہے ہوتے تھے اور خود زہیم قادری صاحب کے جو قائدین ہیں وہ زیاءالحق جو آج پاکستان کے اندر کلاشنک اوف کلچر ہے جو متہ مافیا ہے جو لوٹ مار ہے جو مجاہدین کے مار سب لانتیں زیاءالحقی دی ہوئی ہیں ان کے ساتھی بن گئے فاروق صاحب کیا آپ پاکستانی قوم کو کیا سیکھنے کی ضرورت ہے کرکی والے واقعے سے بسم اللہ الرحمنی بہت شکریہ پہلے میں دو پوائنٹ پر کومنٹ کرنا چاہوں گا کہ جب یہ کہا گیا کہ جی ہمارے بھائی صاحب نے کہ جی بدترین جمہوریت اگر جمہوریت بدترین ہے تو وہ جمہوریت نہیں ہے اردوگان صاحب لیڈر بلکل میں مانتا ہوں وہ لیڈر ہیں انہوں نے پچھلے دس بارہ سال میں جس طرح ٹرکی کو ٹینر آراؤنڈ کیا جس طرح انہوں نے عوام کے ہارٹس ان مائنڈز کو انہوں نے جیتا اور جس طرح دیکھیں نا جس طرح انہوں نے ڈیلیور کیا اپنی پرفیکٹ ڈیموکریسی نہیں تھی لیکن انہوں نے بڑے مشکل حالات میں ڈیلیور کیا تو آج جب وہ مشکل وقت میں آئے تو کیا ہوا کہ عوام نکل آئے اتنا ٹرس تھا اتنا اعتماد تھا اتنا محبت تھی کہ عوام نے کہا انہوں نے ہمارے لیے یہ کچھ کیا اور ان کے اردوگان صاحب کی جو مورل سٹرننگ ہے وہ اتنی ہائے رہی ہے باقی اگر ہم کمپیرزن کریں کیونکہ ان کی کوئی ایسی کبھی خبر چھوٹے موٹیوں کی بھی خبریں آئی ہیں کہ جی ادھر کوئی کرپشن کا کیس ہو گیا فلا ہو گیا لیکن اوور آل ان کا مورل سٹرننگ اتنی سٹرنگ تھی لیکن سر آپ پھر بھی اس کو دلیل کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں کہ اگر عوام آپ جج کیسے کرتے ہیں کیا عوام ساتھ ہیں یا نہیں ہیں آپ جج ایسے کرتے ہیں سر آپ کو ووٹ ملے آپ نے ٹو ساتھ دی جورٹی لی اگر آپ نے امانداری سے عوام کے لیے ان کی خدمت کی ہے ان کی زندگیوں میں بہتری آئی ہے وہ خوشحال ہوئے ہیں ترکی کے اکانومی ٹرن راؤنڈ ہوئی ہے وہ ففٹی سکچی پرسنٹ پرسنٹ پاونٹی لیول نہیں ہے تو عوام بلکل مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیں گے پہلی یہ بات دوسرا یہ جو مورڈل تھا کوئ کا اس نے فیل ہونا ہی ہونا تھا اس کی وجہ یہ ہے آپ تو بڑے آرمی لیول کے کوئ جو ہیں وہ تو اب وہ acceptable نہیں ہے آج کل کے دور میں تو یہ تو ایک گروپ نے کوئ کیا اور ترکی میں ماضی میں جو ہوئے وہ آرمی لیول آرمی چیف کوئ کرتے تھے پاکستان میں ماضی میں جو ملٹری ٹیک ہو رہے وہ آرمی چیف کرتے تھے آپ کہہ رہے ہیں کیا چاہ رہے ہیں کہ ترکی میں آرمی چیف کو کوئ کرتے ہیں میں اب ایک بات کہنے لگا ہوں اگر ترکیش آرمی نے جو ترکیش آرمی کے ساتھ اردوگان نے جو اتنی سختی کی میں چلے بعد میں کافی بری بھی ہو گئے کیسز کلوز ہو گئے تو جو ایجیٹیشن تھی جو بیچینی تھی ترکیش آرمی میں اگر ترکیش آرمی اگر یہ کام کرتی تو مجھے نہیں معلوم ہے کہ آج یہ والی صورتال ہوتی ہے ایک کیا بات دوسرا جو میں اب بات امپورٹن چیز ہے مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اگر آپ پاکستان کا مقابلہ کریں تو ترکیش انٹیلیجنس کو کیا ہوا نہیں نہیں آپ کو کامیاب نہ ہونے کی میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب جمہوریت اچھی چلے گی جب اتصاب چلتا رہے گا بڑے بڑے لوگ پکڑے جائیں گے عوام کی خوشخصی ہوتی رہے گی تو کوئی قوشن ہی ہے یہ امپورٹن قوشن ہے اگر مجھے بریک کے بعد آگا بالکل ٹھیک ہے میں آپ کے پاس آروں اس کا آپ جواب دیجئے گا ایک مختصر بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نکتہ یہ تھا فاروق صاحب کا کہ اگر حکومتیں پرفارم کرتی ہیں اور ان کو عوام کی تائید حاصل رہتی ہے نہ صرف ووٹ لیتے ہوئے بلکہ دو تین سال کے بعد بھی اگر ان کو تائید حاصل رہے تو کوئی قامیاب نہیں ہوتے ورنہ ہو جاتے ہیں نمبر ایک دیکھیں پرفارمنس ہوئے نا اس کے ساتھ بہت سی سٹرنگز اٹیجڈ ہوتی ہیں وہ ہر آدمی کے لیے مختلف مجھے آپ بتانا شروع کریں گے اب پرابلم کہاں ہے اویلیبل ریسورس کیا ہے کرکی کا ریسورس کمپیر کریں گے نا پاکستان کے ساتھ تو اس میں ہزاروں کو انہیں کا فرق ہے اویلیبل ریسورس ہوئے اس کی پراریٹیز اور اس کا ڈیلیورنس اور اس کے بعد مجھ سے آپ بات کریں گے میں آپ کو ایسے بتیس پروجیکٹس بتا دوں گا کہ جو ہم نے پبلک ویلفر کے کیئے دوزار آٹھ سے لے کے دوزار تیرہ تک اور پھر لوگوں نے ہمیں کتنا پوٹ دیا آپ نے دیکھ لیا نہیں آپ لیپٹوپ سکیم کو پبلک ویلفر کے پروجیکٹ کہیں گے یا ساسی روڈی کو پبلک ویلفر کے پروجیکٹ کہیں گے تو اس کو ہمیں شاید ہی مانیں گے اگر آپ لیپٹوپ سکیم کو پبلک ویلفر کا پروجیکٹ نہیں سمجھتے تو میرے خیال میں آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں آپ کو تہنا نہیں چاہتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شاید اس سے بہت زیادہ کرنے کے ضرورت ہے ڈیمارکرسی صرف گورنمنٹ of the people by the people for the people نہیں ہے there are a lot of strength attached to it یقیناً there are a lot of modalities which are to be covered number one available resource number two education کتنی ہے اس کے بعد کتنی seriousness ہے لوگوں میں لوگ ووٹ کیوں اور کس طرح دیتے ہیں ہمارے ہاں آج بھی زاگیردانہ نظام قائم ہے وڈیرے آ کے ووٹ لے لیتے ہیں یہ پروبلم جائے ہیں سیئی ہے بٹ سیئل یہ کس طرح جائیں گی یہ ڈیمارکرسی کے تسلسل سے جائیں گی لیکن عزیفہ کٹلی ایک سیکنڈ دوسری بات دیکھیں بات یہاں پہ ہوئی میرا concern کیا ہے مجھے جنرل پرویز وہ شرف جیل میں نہیں ڈالتا تھا سر directly مجھے ڈالتا تھا چودری پرویز لیساہب جیل میں اور بسرا صاحب کو کیوں کہ وہ جاتے تھے کیوں کہ وہ لوگ جن کا اپنا کوئی فیوچر نہیں تھا جن کے اپنی کوئی پولٹیکس نہیں تھی جس طرح ایک شخص یہاں پہ کل بہنر لگا رہا تھا اب وہ پرچیاں ہو گیا اندر ہو گیا تو وہ کہتا پھر رہا ہے کہ بھائی جان میں تو یہ کیا ہی نہیں رہا لیکن پاکستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے نصر یہ تاریخ کیوں ہے یہ فوج کے ساتھ وہی لوگ جا کے ملتے ہیں جن کو سیاسی حکومتوں میں اتقام کا نشانہ بنایا گیا ہوتا ہے نواز شریف صاحب اس لیے جا کر مل گئے تھے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ بھٹو صاحب کے دول میں ان کو نشانہ بنایا گیا جن صاحب ایک سیکنڈ مجھے کارلی ایک یہ ایک ڈاؤٹ کلریفائی کر دیں زرف کارلی بھٹو صاحب جب فورن منسٹر تھے عیوب خان صاحب کے تو وہ کیا تھے عیوب خان کیا تھے کیوں گئے وہ ان کے ساتھ اور جا کے انہوں نے فورن منسٹر بنیا نواز شریف کی تو سیاست کا آغاز ہوا اور نواز شریف وہ آدمی ہے جس نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھ کے اس میں معافی مانگی ہے کہ میں اس سے محضرت کھاؤں اور چارٹر آف ڈیموکریسی محترمہ بین ازیر بھٹو شہید اور نواز شریف کے درمیان ہوا ہی اس ون پوائنٹ ایجنڈ پتا کہ کوئی بھی بیٹ ڈو ڈیپلومیسی کے ذریعے اداروں میں نہ سازش کر کے ونگینڈ پتاً خلاست کھاؤں میں اگر آپ کو کرنا ایک چیز اپنے الفاظ واپس ہے نہیں بغیری صاحب یہ بات غلط ہے نون یہ جو نون ہر جگہ اچھے برے لوگ ہیں سندھے لوگوں کو پکڑڑ ہیں بغیری صاحب یہ بتائیں یہ کیا تنکہ کر رہا ہے سندھے بات ہے ہر جگہ اچھے برے لوگ ہیں فاروح صاحب کی رہی ہے یہ سب لوگوں کو گالی رہے ہو ہماری غلطی ہوگی پی ایم ملن کے لوگوں کے تصاب کیوں نہیں ہورا پنجاب میں یہ بتا ہے یہ کیا جمہوری سنے ہوگا جنرلز صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جنرل صاحب آپ پروگرام میں آپ کو خوش آمجید کہتے ہیں آپ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ ترکی والا جو واقعہ ہے آپ کو اس میں میجر فیکٹر مین فیکٹر کون سا لگا ہے جس کی وجہ سے کونہ کام ہو اصل میں کس نے وہ کردار ادا کیا ہے مجھے تو لگ رہا ہے جی کہ اس میں یہ جو کردش پارٹی ہے حلدوس نے اس کو دیناؤنس کیا ہے کو کو لیکن ان کے ساتھ جو سختی ہو رہی تھی اس کے ریاکشن میں یہ سارا کچھ ہوا ہے کیونکہ کردش اس کے نشنالیٹی کے ان کی فوج میں بھی بہت لوگ ہیں تو یہ ظاہر تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم سپورٹ نہیں کرتے کو کو لیکن میرے خیال ہے چونکہ ان کے اوپر بہت زیادہ سختی کی گئی تو ان کی طرف سے یہ ایک ریاکشن اور ناکام ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہے سوال ناکام ہونا تو یہ ہے کہ یہ کو نہیں تھا یہ کو نہیں تھا یہ میوٹنی تھی میوٹنی اور کو میں فرق ہے کو جب ہوتا ہے تو پوری فوج ان کے ساتھ ہوتی ہے اور آرمی چیف ان کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اس سلسلے میں یہ چھوٹا سے ایک گروپ تھا جس نے کہ یہ سارا میوٹنی کی اور میوٹنی میں پھر زیادہ تر سکسید تو نہیں کرتی میوٹنی پاکستان میں بھی کوشش ہوئی تھی اور وہ ناکام ہوئی جنرل اکبر کے زمانے میں تو یہ اس طرح سے یہ ناکام ہوئی ہے اور اب یہ ظاہر ہے کہ یہ بڑی سختی سے انتظار کریں گے لیکن عوام نے کیوں ریاکشن دیا وہ بہت ہی ایک بریو ریاکشن اور کماری جو اس وقت کی نیشنل ایسیمیلی وہ اپنا اجلاس بلا لیتے چاہے سڑک پر ہی بلاتے لیکن تو ایک دفعہ بہت سڑک پڑھنا تھی مجھے یاد ہے ایک دفعہ پہلے آپ سے بات چید ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ اگر پارلیمنٹ کا اجلاس کسی رڑے میدان میں بھی ہو جاتا یا عوام کسی جگہ پر اکٹھے ہو جاتے تو شاید وہ کو کامیاب نہ ہوتا لیکن سر سوال تو ہم یہی کر رہے ہیں نا کہ یہاں پر عوام اپنی وفاداریاں فوری طور پر تبدیل کیوں کر لیتے ہیں مٹھائیاں کیوں باتنے لگتے ہیں کیا وہ مطمئن نہیں ہوتے اپنی قیادت سے یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے پرفارم نہیں کیا گیا نہیں وہ بہت جاتے ہیں کہ ہمارے عوام میں عوائرنس اکنی نہیں کی اس وقت جو اب ہے آپ کے میڈیا نے جو عوائرنس کریئیٹ کی ہے اب یہ مختلف عوام ہیں ان کے پاس سیل فون کی فسلیٹی ہے ایک دوسرے سے ڈسکس بھی کرتے ہیں اس وقت تو ایک دوسرے کو کانٹیکٹ کرنا ہی مشکل ہو گیا انہیں سارے ٹیل فون بھی کاٹ دیئے تھے تو اب جو حالات ہیں وہ اس وقت سے بالکل آپ خود پوچھ رہے ہیں کیا پوچھ رہے ہیں یہ زہیم قادری صاحب کچھ آپ سب پوچھ رہے ہیں جی زہیم قادری صاحب میری عرض صرف یہ تھی کہ اس وقت آپ یقیناً آپ پوچھتے ہیں امی چیف اور جنرل پرویز مشرف نے وہ مارکہ آرائی کی تو کیا وہ بھی اسی کا ریفلیکشن جو ٹیکی میں دیکھا گیا کہ there was a mutiny because ایک تو you were constitutionally appointed army chief by the prime minister which is the prime minister progrative تو کیا جنرل پرویز مشرف کی جو ماشاءاللہ تھی وہ mutiny نہیں کہا جائے گا اس کو how do you perceive this نہیں بالکل mutiny تھی وہ ایک جو انہوں نے attempt کیا اور جو succeed ہوا اس کے لیے پہلے سے تیاری ورائے ہوئی ہوئی تھی اور اس وقت پرویز مشرف تو یہاں وہ تو اپنے کو یہی کہتا ہے کہ میں باہر تھا اور شاید اگر وہ succeed نہ کرتی تو وہ باہر ہی رہ جاتا پھر واپس بھی نہ آتا وہ تو بہت شاطر آدمی اس نے ساری اس طرح کی planning کی ہی سر یہ بتائیں کہ یہ بڑی عجیب سی یہ situation ہوئی کہ ٹرکی میں یہ mutiny plan ہو رہی تھی سب لوگوں نے کیا لیکن ٹرکیش جو government کے جو intelligence agencies ہیں جو arm forces کی intelligence agencies ہیں وہ اس کو preempt کرنے میں detect کرنے میں ٹائمی وہ ناکام ہوگے پاکستان میں جیسے آپ نے بھی فرمایا ہے چار پان مرتبہ میں ایک گروپ کی mutiny کی ہماری ایجنسیز نے پکڑی ہونے بھی نہیں دیا ان کو اپنا implement نہیں دیا تو یہ کیا وجہ ترکیش intelligence network تو میرا خیال ہے ویر تھا اور انہوں نے تھوڑی تیاری بھی کی ہوئی چیز اسی وجہ سے یہ ناکام ہوا ورنہ تو یہ ناکام بھی نہ ہوتا اور زیادہ کشتخون ہونا تھا لیکن جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو یہاں پہ اگر تو آمی مگلہ دیش میں نو دفعہ کوز ہوئے اور ان کے چیز مارے بھی گئے اور مشرف سے لے کے اپنے زیال تھا اس کے سر یہ اسی طرح ہے کہ آرمی میں اگر ایک دفعہ یہ سلسلہ شروع ہو جائے تو کوز کا اور یہ میوٹینیز کا تو پھر اس کو روکنا بڑا مشکل بھائی ایک بات تو میں رسی کر دوں انہوں نے کہا ایوب خان کے ساتھ شیدر علی بھٹو اسی ایوب خان کے خلاف جدو شیدر علی بھٹو نے کی تھی اچھا اب پرابلم کام پہ آتے اب یہ دیکھیں کہ بورڈ لگے بینرز لگے عوام جب مایوس ہوتی ہے تو اس طرح کام کر آج بھی حالات یہ ہے عوام مجدہ حکمران بلکل ناکام ہو گئے عوام کو رلیز دینے میں آج کہہ رہا ہوں میں وارننگ دے رہا ہوں زہین بھائی کو اگر آج بھی اگر جنرل راہیل شریف آگیا تو یہ بھاگ جائیں گے ماں بھی نام یں چھوڑ رہے میاں نواز شریف اپنی لوٹ مار کا پیسہ بچا رہے تو سندھ میں کیا آج بھی سندھ میں کسی کو مت آج میں بار بار کر خور سے سندھ میں نئی ریپورٹ جو رہا 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 میں نہیں کہہ رہا کہ حالات دودھ و بی حد کی نی رہ آج حکومت کون ہے میاں نواز شریف نہیں میاں نواز شریف نے خود کو شملہ کر تھی حوام خود کو شملہ کر ہے بھائی سندھ کرے یہاں نظام بدلتا ہے یا فوج آتی ہے تو لاشیں ہم نے بھائی میاں صاحب اور یہ بھاگ جائیں گے زہیم تو رہے گا ادھر میاں صاحب بھائی بھائی میاں صاحب جدہ بھائی 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 اس لیے اپنی حکومت ٹھیک کریں بھائی 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 مہنگائی بڑھ گئی غربت بڑھ گئی بیروز بڑھ گئی سندھ میں مہنگائی آپ کی سندھ نے بھائی آپ اس لیے بھائی اچھ بھائی سن لے میں آپ کو بتاؤں یہ دونوں میجر پارٹیز کے سینے لیڈر محترم بیٹھے ہیں یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاؤں ان کو فوج سے کوئی خطرہ نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے فوج نے تو دس دن پہلے کہا تھا ہم جمہودیت کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو خطرہ اتنی اپنے سے ہیں ان کو خطرہ پاکستان کے عوام سے ہونا چاہیے کیونکہ اگر جس طرح کی یہ جمہودیت چلا رہے ہیں جس طرح کی یہ سو کال جمہودیت چلا رہے ہیں کوئی اتصاب نہیں ہے اگر مشرف کی دیموکرٹک جو ٹائمز ہیں ان کی ڈیلیورنس آپ کو بیٹھ کر لیں جو سیاست کی سپیس ہم نے پچھلے پانچ سال میں کریٹ کی میاں صاحب نے سر ہی چھوڑ دی ہے میاں صاحب اپنی لوگ بار کا بات پچھا رہے ہیں انہیں عوام کا کوئی خیان چاہیے کی مشرف کو رہے پٹھ دے کے سلوٹ گر کے باہر دے کے جنرل زہودین بڑھ صاحب آپ کا بہت شکریہ ہے پروگرم میں اپنے شرکت کی ایک مختصف بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب چاہ سے جماعتیں الیکشن کمیشن میں درخواست نے ڈائر کر دی گئی کر چکی ہیں آرٹیکل اب آسٹھ تریسٹھ کے تحت اور وہ تحریک چلانے کے لیے پر تول رہی ہیں تو ہونے کیا جا رہا ہے پاکستان میں ایک مختصف بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریکل صاحب یہاں پر پاکستان میں یہ چیز تھوڑی مختلف کیوں ہے کہ یہاں پر اگر اپوزیشن کے جماعتیں حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلانے لگیں کوئی احتجاج کرنے لگیں یا حکومت سے مطالبہ کریں کہ آپ یہ یہ چیزیں آپ غلط کر رہے ہیں یا پانامہ لیکس پر جواب مانگنے لگیں تو یہاں پر یہ کیوں سمجھ لیا جاتا ہے کہ جمہوریت خطرے میں میں سمجھ ہوں یہ تو جمہوریت کو سرینٹن کرنے کے لیے اگر آپ احتجاج کرتے ہیں جس میں سٹریٹ ایجیٹیشن بھی شامل ہے دھرنے بھی ہیں یہ تمام چیزیں یہ اپوزیشن پارٹیز کو ان کے ڈیموکرائٹک رائٹ ہے لیکن اس میں تو کسی کو کوئی شک والی بات نہیں ہے وہ کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں وہ الیکشن کمیشن پاکستان میں چار پیٹیشن ہیں اس وقت پیپلز پارٹی کی پی ٹی آئی کی عوامی طریقہ اب شیخ رچیت صاحب کی بھی وہ ڈسکالیفکیشن آلی پیٹیشن ہے لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے پانامہ لیکس پر ابھی اس طرح کا کنسنسل یونائٹیٹ فرنٹ سامنے لے کے نہیں آئے ہیں کیونکہ جماعتی اسلامی کو اور بات بات کر رہی ہے پی ٹی آئی جو ہے ان کو بہت لیک آف ٹسٹ ہے پیپلز پارٹی میں کہ پتہ نے پیپلز پارٹی ہمارا ساتھ دے گئی یا نہیں خرشی صاحب سٹیٹمنٹ اور آ رہی ہے اعتضاء احسن صاحب کچھ اور انڈکیٹ کر لیں بڑی ویگنس ہے بلاور صاحب کی اظہاری بات ان کی اپنی ایک سٹرانگ پوزیشن اس پر اور اگر آپ دیکھیں عوامی طریق وہ مورڈل ٹاؤن کی پہلے بات کر رہے ہیں اب لنڈن میں ملنا تھا عمران خان انہوں نے پتہ نہیں ملے یہ نہیں تو اب واپس آئیں گے ان اگلے ہفتے یہ سارے اس ویکنڈ آ رہے ہیں پی ٹی آئی کی بھی آل پارٹیز کونسرس ہے پیپلز پارٹی بھی کہتے ہیں ہم بھی بلائیں گے پیپلز پارٹی کے بھی پورا فوکس ہے اکیس جولائی کو جو الیکشن ہو رہے ہیں ازاد جب انکشمین ہوئے ہیں وہ الیکشن ہو جائیں گے جو ریزلٹ آئے گا تو میں خالق پیپلز پارٹی تو What iam trying to say پی ایم ایل این کی strategy یہ ہے ہم نے اے اپوزیشن کو توڑنا ہے اور اپوزیشن میں جو زیادہ ان کے پاس جو لیوکریٹیو ٹارگٹ توڑنے چیلے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ٹھیک ہے اے جی کیونکہ ہم یہ سمجھ دیں بسنا ساب ناراض نہ ہوں کے زرداری صاحب کے نوازشری صاحب کے بیک چینل تعلقات through certain leaders یہ چل رہے ہیں اور وہ سر اگر چل رہے ہوتے تو پھر یہ یہی وجہ ہے دیکھنا اگر پیپل پارٹی واقعی اعلان کرتی ہے اگلے دس دن کے بعد کہ جناب ہم آ رہے ہیں پھر ہم بھی کہیں گے کہ ان کے بیک چینل کانٹیکٹ جو ہیں وہ ناکام ہوگے فیل ہوگے جو گی ون ٹیک والی بات ہو رہی تھی جو یہ چارے تھے کہ ہمیں ریلیف ملے تاکہ ہم وہ اتداز صاحب اور جو اٹیو آر والے ہیں وہ نکال دے گے پھر نواز شریف کا نام کی آگے پیچھے تو لہذا ابھی سیچویشن بڑی ویگ ہے فلوئیڈ ہے ایمبیگوس ہے یہ ہفتے بعد پتہ لگی سر یہ اب سٹریٹ آجیٹیشن والا مرحلہ آپ شروع کرنے والے ہیں مقصد کیا ہے اس کا پہلے تو برگیڈی صاحب کو میرے خلال میں اندازہ نہیں ہے کہ جو ریفرنس ہم نے دائر کیا نا میاں نواز شریف صاحب کے خلاف پھر اٹھا کر دیکھ لیں ہم نے کہا ہے کہ میاں صاحب ڈیس آنیسٹ ہیں میاں صاحب ٹیکسچور ہیں میاں صاحب نے منی لانڈرنگ کی ہے اور باقاعدہ اس کو ثبوت دیے گئے ہیں کہ ان کو ڈسکوالی فائی کیا جائے یہ نہ صادق ہے نہ امین ہے یہ صحیح بات ہے اور وہ جتنا ریفرنس ٹرانگ سردار لطیف خوصہ صاحب اتداز حسن صاحب اس سے زیادہ ایویڈنس کسی اور میں ہو نہیں سکتی اور میں جا آپ کے پروگرم میں کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب انشاءاللہ انقریب رخصت ہو جائیں گے بزارت عظمہ پر نہیں رہیں گے کیونکہ پارلیمنٹ نے بجان سب کو جانا ہوتا ہے ایسے نہیں ہے ایسے نہیں ہے زیانی بلی کھمبا نوچے ایسے ہنس کے لوگوں کے بشرمی جہاد ہوتی ہے یعنی کہ لوٹ وائد ایسے الفاظ نا کہیں گے جس پر بیٹی مکاری بڑھا ہے یہ زیادہ زیادہ کے پیداوار ہے اسے ہی کرتے ہیں آپ کو کمل کر رہے ہیں لیکن سر آپ کی پارلیمنٹ میں کتنی سٹیں سن لیے سر پارلیمنٹ میں کتنی سٹیں سن لیے سر پارلیمنٹ میں کتنی سٹیں پارلیمنٹ کا تو مجھے انسٹیں ہماری 38 کے قریب ہیں سر 38 درخواستیں آپ کے خلاف گائر کی جا سکتی ہیں کریں کریں پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ اکراس بورڈ اتصاب ہونا جائے درست کنات ہے اور اس کے لیے انشاءاللہ یہ اکس کا الیکشن ہو جائے پیپلز پارٹی نے پہلے بھی گیر کیا ہے لیکن سر جب آپ کہتے ہیں یہ اتصاب ہونا چاہیے تو جب آپ کے اتصاب شروع کرنے کی بات ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں ہمیں انتقام کا نشانہ پاکستان میں پاکستان میں پاکستان میں پاکستان میں کرپشن کا آغاز میاں نواز شریف نے الحمدللہ اور بچوں نے کہا شوٹے میاں کی بیویر اس کا انٹریفو تو نکال لیں انہیں کہا بڑے میاں شریفوں نے بڑی لوٹ بار کی ہے پیسہ واپس کریں کام کا وہ بھی بار ساتھ مل گئی ہے نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا انہوں نے کہا انہوں نے کہا سب اپنے پیسے واپس لے کہا ساچ ساکر پامبر باجدہ ہے یہ سچ کی پامبر کی باجدہ ہے سنتو لے نا پکڑتے نا بھائی وہ شو بار شریف شو بار شریف کیا کہتا تھا میں پیٹ پھارٹوں گا وہ شو بار شہل جالد کدر ہے امریکہ سے دبائی دبائی سے مریکہ جا سکتا ہے ڈاکٹر اس کو دبائی سے اور نیارے دے رہا ایسے کسی پاس بھی دل جائے بھاگا کون تک قوم جانتی ہے میاں نوائشری بھاگے محمد مہترمہ بینی جی ہم نہیں بھاگیں گے مہترمہ دودھو بھاگی مہترمہ دودھو بھاگی کادر صاحب کادر صاحب کادر صاحب کادر صاحب جوتیں ماریں گے نیاں نوائشری مارٹل ٹوم کی فائل اٹھاویں تکلوں میں پھنس ہی کھاتے رہے ہیں ایک سکتے ایک سکتے ایک سکتے ایک سکتے مدی کا جو یار ہے وہ غدار ہے غدار ہے آپ تو کشمیریوں کے خون سے غداری کر رہے ہیں کشمیر میں بات کروں گا دونوں میجر جماعتیں ہیں آپ پیپلز پارٹی کو یہ کردٹ دیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے پی ایم ایل اینڈ کے مقابلے میں پیپلز پارٹی نے کیسز واقعی فیس کی ہیں جو بھی ہیں ابھی بین کی ٹاپ ٹیڈیش میں مقابل کروں گا لیکن پی ایم ایل اینڈ کے اچھراغ ہے یہ تو حاضر ہیں بھائی کاروبار کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اگر آج ہزارہ ازاد ہوتے تو سارے بچے اندر ہوتے کمیشن نہیں لیتا زرداری صاحب کتنا بھائی کاروبار کرتے ہیں محنت کرتے ہیں باہر انترائیت ہے اپنی ایسیر مان جانتے ہیں اپنی قوم یہ سمجھ دیا یہ ایسیر مانجھ کرتے ہیں بھائی ایسیر مانجھ کرتے ہیں ایسیر مانجھ کرتے ہیں ایک سوال بریک پہ جانا ہے شریفوں کے ویسے لوگ فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں جانی ٹوپی ڈراما کیا سرجری والا میرا پیٹ پھڑ دی ہے جانی ٹوپی ڈراما آپ کریٹ لیتے ہیں کہ جناب جب دھرنا عمران خان اور قادری صاحب نے دیا وہ جو بیمار ہے وہ آپ نے جمہوریت کو ڈی ریل ہونے سے بچایا اب آپ کیا جمہوریت کو خطرے میں نہیں ڈال رہے ہیں یہ باتیں کر کے کہ نوازشی صاحب زیادر نہیں رہے گے جمہوریت میں کوئی خطرہ نہیں ہے مجھے رہے ہیں کہ اگر سی پک مکمل ہو گیا اس ملک میں بچے مگا وٹ کی بجلی مکمل ہو گئی آپ ابھی لوٹ پانی وہ تو نہیں ہو رہی ہیں اسو بے ریسے تو نہیں مکمل ہوگی تو ، ساتھا ڈونی مکمل ہو گیا اسو بیسے تو نہیں مکمل ہوگی اسو بے ساتھا ٹھارہ تک ستھا کو بھی چھوڑ دیا بھائی دستہ بیٹا وہ دستہ بے گا وہ جا کے دکھیں صاحبال کا خاصل گیا نواز شریف اور شیف ایک ستھا جو پس نے بنایا بھو نہیں چل رہا تو نہیں اسو پون ساں بنایا ہم نے اسو دوا پین ایک پین پہنے میاں نواز شریف ماضی کی طرح معافی نامیں نہیں لکھیں گے ہمارے دو موترم ہیوی ویٹ بیٹھ ہیں سیاسی سیاستدان کے دیکھیں نواز شریف صاحب نے دو دفعہ اپنی درست دی نیشن لکھا اپنی آپ کو پیش کرنے کے لیے در کس بات کا ہے آئیں فیس کریں انڈسٹیگیشن کو کلیر کرو ہیں اپنی آپ پر چلیں جائیں نو پرابلم اس نہ کریں نا سیدھے دکھا جائیں کے پیسے باہر کیسے ہیں دو کیس پراما لیگز اور مارڈل ٹاؤن حکدر جیل ہے لکھ لیں لکھ لیں لکھ لیں چودہ بندوں کا قطر دعوی شہباز شریف سو بندوں کو گولیاں ماری ہیں کس نے بنانے تھے باکر نجفی کی ریپورٹ شائع کریں بنا چل جائے گا ان سے کہیں ریپورٹ شائع کریں مرتضیہ بھٹو کی جی آئی ٹی کی بھی ریپورٹ شابط کر گئے ہیں جو وزیراعظم کا سکا بھائی تھا اور وزیراعظم کے گیٹ پہ گولیاں مروادی تھی آسف زرداری ہے جی آئی ٹی نے کہا یہ وہ انسان نہیں تھا اس کے ساتھ انیس لوگ جو مرے وہ انسان نہیں تھے نظر آپ حکومت کی کریں نہیں بہے حکومت کیوں سندھ کی حکومت نظر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین بگیر صاحب جمہوریت خاطرے میں ہے یا نہیں ہے جمہوریت جھگڑے میں ضرور ہے آپ مجھے بتائیے جی پاکستان میں جب تک جمہوریت in the truth sense نہیں ہوگی ٹھیک ہے میں نہیں مانتاو overnight آجائے گی ٹائم لگے گا ٹھیک ہے میں مانتاو دو الیکشن ہوگی اب تھرڈ الیکشن 2018 میں آ رہا ہے لیکن جو mindset ہے ہمارے حکمرانوں کا میں leader تو کیا تھا ہوں جب تک کہ اپنا mindset نہیں کریں کہ یار یہ پاکستان کے وسائل ہیں یہ عوام کا پیسہ ہے یہ ہماری امانت ہیں ہم نے اس میں خیانت نہیں کرنی ہم نے جو کام کرنا ہے دن رات اپنی جیبوں کے لیے پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے یہ mindset جب تک نہیں آئے گا ووئنگ ٹرپل سیون جو چلا گیا یہاں سے کیا اس کی ضرورتی مجھے آپ بتائیں جب اس قسم کی آپ شاہ خرچیاں کریں گے بہتشاہت والا آپ کا mindset ہوگا تو کیسے عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر کل کوئی خدا نہ خاتا کچھ ہو جاتا پاکستان میں یہ میرا پوئنٹ ہے آپ عوام کا دل جیتے عوام کا trust جیتے ابھی عوام میں اور حکمرانوں میں total disconnect ہر روز آپ میڈیا کی رپورٹ نکالیں کسی نہ کسی شہر میں پاکستان میں اتجاج ہو رہے ہوتے ہیں وہ تو لیدہ بات ہے کہ localize ہیں معاملہ ادھری ختم ہو جاتا حسین صاحب کو پتہ نہیں وزیراعظم کا نام وہ تو پوچھ لیں ان سے کیونکہ میاں صاحب تو جا رہے ہیں یہ لکھ لیں میں کوئی کہہ رہا ہوں میاں صاحب نے نہیں رہنا اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں صاحب نے جانا ہوتا تو میاں صاحب واپس ہی کیوں سنیں سنیں ابھی اپنا علاج کروا میاں صاحب کو میں نے آپ کے پچھلے پرومیز میں کہا تھا میں چیلنج کرتا ہوں اوپن ہارٹ سرجری میاں نواز شریف کی نہیں ہوئی ہے تو پھر ڈراما ہے یہ مجھے ثابت کر رہے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا اوپن ہارٹ سرجری ایسا ہو نہیں سکتا ثابت آپ کریں نا آپ ارزام لے سنیں سنیں میں نے لفظ یہ بولیے اوپن ہارٹ سرجری سر جہاں پر ان کی سرجری ہوئی ہے وہاں کے کجر میں کوئی ہسپتال اتنا بڑا جھونٹ بول نہیں سکتا جو جھونٹے لگتا ہے کیا ان کے ہسپتال کی طرف سے کوئی آپ کا بس ڈیکلریشن پہنچتا ہے دکٹر نے بات کیا ہے بسا سب پوچھا میں آپ سے حضرت کو بتا ہوں اس طرح نہ کریں میں آپ کو آپ ایسے کیجئے گا زرداری صاحب میں مانا ہے یہ بتائیں زرداری صاحب میں مانا ہے دوبئی سے لندن دوبئی سے پاکستان نہیں آسکتا دوکٹر نے منا کیا سن لیں یہ کیا پاکل پرنے میرے پاس میں آپ کو یقین کہتا ہوں میں خود تو آپریشن میں نے نہیں ہوا لیکن کو ہوتے میں بڑے دیکھ رہے ہیں اللہ کرے کسی کا نہ ہو یہ کونسا یا کونسا بائی پاس ہے کہ آپ حیررز میں شاپنگ کرتے پرے ہیں کرنے کیا جا رہے ہیں مجھے ہی بتائیں کرنے کیا جا رہے ہیں ایک انچ گراؤنڈ پر کیا ہونے ایک انچ ایسے کرپٹ ڈس آنیسٹ سلگش وزیراعظم کو ہم نہیں رہنے دیں گے جب تک وہ ڈس کوالیفئی ہوگا ہم میں بتاتا ہوں ہم لوگ عدالتوں میں بھی جائیں گے اور عوام کے اندر بھی عدالت ہو جائیں گے یہ نوٹ کر لیں ہم الیکشن کمیشن میں گئے ابھی عوام کس طرح ہٹائے گی تو پھر نارکی لائیں گے ایک عدالت سن صاحب کمیشن میں پھڑے رہے ہیں تین مہینے تار یہ یہ بات جہاں کہتا ہے جمہوریت کو ان سے کتا ہے وہ کہنا ہم عوام میں جائیں گے پھر عوام تو اس طرح نکال رہے گی کالون کیا ہے آپ بالکل جائیں اور عوام کی عدالت میں بھی جائیں بلکل طریقہ عوام کی عدالت میں کیا ہوگا مدیع آزم صاحب کیسے ہٹائے جائیں گے عوام کی عدالت میں کیسا ہٹائے جائیں گے میں ارز کر دیتا ہے دیکھیں اس وقت حالت یہ ہے کہ عوام جھولیاں اٹھاٹھا میاں نواز سنالاری صاحب کو بھی دے رہے ہیں سنالاری صاحب کو بھی دے رہے ہیں میں پورا یقین ہے کہ جتنا ثبوت اور ریکارڈ پنامہ لیگس کے اندر آگیا ہے کسی اور سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے تینوں بچے سن تو لیں بات تو سن لیں تینوں بچے حسین نواز حسین نواز حسین نواز مریم بھی تینوں بچے ماشاء اللہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کس طرح نکالیں گے الحمدللہ یہ ساری لوٹ وار ہم نے کیے وہ مان چکے ہیں ہم اس کے لئے پبلک پریشر بھی ڈیویلپ کریں گے اور میاں نواز کیا آپ کو پتا ہے پبلک پریشر بھی ڈیویلپ کرتا ہے اس کا مطلب آپ کوٹس پہ پریشر ڈالیں گے دیکھیں گے اس کا مطلب ہے یہ بات واضح ہو گئی کہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کوٹس پہ پریشر ڈالیں گے اور اس پریشر کے ذریعے کوئی فیصلینے کی نکالیں گے اور آپ کوٹ پہ حملہ کر دیں گے آپ عدالتوں پہ حملہ کر دیں گے آپ نے تو پیسٹس جزنی کا لیں گے آپ اپنی بات نہ کریں نا آپ کیا کرتا رہے ہم نے کبھی سپریم ورڈ پہ حملہ نہیں کیا ہمارے جنڈیشل مرڈر میں چودہ چودہ سال زمان کیا وہ تو بھاگ گیا تھے سارے ایک کرشن کو ساتزار روپیا دیا تھا آگ لگانے کا اور کہا تھا کہ بجھا لوں گا اس کو بجھایا نہیں بچھا رہا وہ مر گیا تو آپ کہتے ہیں جی بھٹو کی شاہدے تھے جو فانسی تھی اس میں بڑے لوگ نکلتے ہیں مجھے ہی پتا ہے لاہور کا کیا حال تھا شہید رفکار علی بھٹو کیا تھا لوگوں نے خود سوزیاں کی آگ لگائی اور جب پرکاتے بجھا لیں گے کوئی نہیں بجھا لیں گے اور جب بیان نواز شریف گئے باہت بتا ہوں سر ایک منٹ سر ایک منٹ آخری منٹ سارے ہیں آخری منٹ ہے ایک جملہ آپ کا بزیراعظم کا نام تو بتا دیں نئے کا نئے بزیراعظم کا کوٹ میں جائیں کوٹ جو برسکت کریں گے ہمیں منجور ہوگا آپ کوٹ میں جانے نہیں دے رہے جلسہ جلوس کر کے کیوں نہیں جانے دے رہے کون نہیں جانے دے رہے آپ چلے گئے نہیں آخری منٹ کی باتی کی بھی جمعہ کوٹ میں جائیں گے کوٹ ہم جائیں گے پر سپریم کوٹ میں جائیں گے لیکن اگر یہ جو سب سے بڑا میکرو اکلامیک انڈیکیٹر ہے اور وہ ہے پولٹیکل سٹیبلیٹی کو ڈسٹیپ کریں گے تو پھر سی پیک بھی ڈسٹیپ ہوگا پھر پاکستان کی بیانت اور چھوٹے میاں بھگیر صاحب پاکستان کی اوام مبارٹر تاری صاحب پاکستان کی عوام پاکستان کی عوام اپنی کارویں بھگیر صاحب شرم کریں پیپلز بھاٹی کی گومت ہے بھگیر صاحب آخری جملہ صاحب پاکستان کی عوام پاکستان پیپلز بھاٹی پہ ہیں ان کا جو روایتی فرینڈلی آپ کی فرارکات موسیقی موسیقی موسیقی